ملکل کمزور ہے میرے مصطفیٰ جو چھڑی ماری ہے جیویں ایک محبت الانداز میں آنکھ نہیں کر چھڑے اٹھ دیا رفتار بدل گئی تیز تھی گئے حضورت ذات محبت کروالو جنہیں اٹھ تیز تھی ہے نعرے تکبیز نعرے رسالت نعرے خلافت سنا خان مصطفیٰ جناب ملک نظیر عاطف صاحب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے چھڑی ماری ہے اور آقا نے اشارہ فرمایا اٹھ دیا رفتار بدل گئی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے ہاتھ بھی برکتہ برکتہ مل گئی جابر کو میرے آقا فرمایا کہ جابر اٹھ بھی چینہ یا رسول اللہ بلکل بھی چینہ یا رسول اللہ بلکل بھی چینہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں صحیح میں نا گھن دیا ستا گزہ دیا میرے مصطفیٰ کریم نے غلام نو آکے اس کو عدیہ دیتا وہنی جتنے ازہ بڑھن دائیں یہ لئے غلام گھن کے آئے دیرہم دینار جتنے بڑھن دائیں سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر نو دے دیتے ہیں جابر نے سرکار دیبار گاہ دے اندر اٹھ پیش کی تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جابر ون ازہ بسامنے وال جاملے ونی اٹھی تیرہ ہوئے پیاتے تیرہ سامنی ہوئے پی بارک اللہ فیہما فرمایا اٹھی تیرہ ہوئے پیاتے سامنی تیرہ ہوئے پی اللہ تعالیٰ تکو برکتاں تاف آقا کریم اپنے غلامن وطا فرمائے بیان حضور دے غلامیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن مدین پاک دنالان کے باندھے سبزیاں گھنکے آنڈا آئے دیہاتی چوندھا آئے سنے مصطفیٰ آپ نے غلاموں کو فرمائے دے کہ اے سالت دیہاتی تیرہ سائزہ شہر آئے مسجد نبی دے نال اُدھا معمول آئے کہ نال باندھا آئے سبزیاں بچیندھا آئے والا سبزیاں بیش کے شہر دے چکوش سامان گھنکے میرے مصطفیٰ دی باہرگاہ دی اندر آنڈا آئی والا ملدہ بھی اے ملاقاتمی تھی انہیں ہک رہاڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں میرے مصطفیٰ نے اکھاں دے ہاتھ رکھیں تھوڑے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھیں ان مصطفیٰ دے ہاتھوں میں غلام کو پتہ نہ چلے ہو نہیں سکتا صاحبہ آپ فرمائے دن کے جیلی جو سرکار گزر گئے ہوئے نا آسا آپ اندازہ لا گھن دے آسے تو مصطفیٰ اس پاتے گئے ہوئے اتنیا خوشبوہ سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کو پتہ چل گئے وہ ان کریں دے کہ اپنے ہاتھ سونے مصطفیٰ دے ہتھاں دو کہ رکھے تے والا سرکار ہتھاں نو نہ پین دے چاہے صف نے دے بچ ماغی ملیا تے میں گر بچ پا لئیے باہاں دردی ماری یک نہ کھولا کی تے پھر بچھڑنا جاؤں یار جو ملنے ہون آکھ نہ کھولیں دی مطن یار بچھڑ بننے سونے مصطفیٰ دے غلام حتھا نو یکتے رکھ کے سونے مصطفیٰ دے حتھا نو پکڑے دے چاہے تے آدھے دساؤ تا سی توسا کاؤنے میں قربان جاواں اے ظاہر تری قسمت توں تری قسمت تے میں قربان تھی ماں مصطفیٰ دے سارے ایسا غلام قربان تے ہوں سرکار دے ہاتھ پکڑے ہوئے میرے مصطفیٰ پوچھ دے سب کو پہچان اصلا کون آئے دلی چوہ دے تھا کو کون نہیں سیان دا تھا کو درابدی ساری قینات سیان دے میرے مصطفیٰ دا غلام ہاتھے چاہے دا نہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلے ہاتھے چاہے اتخا جوانسو آگئے نے یا رسول اللہ اتنیا شفقتا آقا اتنیا کرم نوازیاں میرے مصطفیٰ مسکر آکے فرمانے سر اس غلام کو کوئی گھند ہے اصلا اس غلام کو بچے نہیں ہے سارا غلام سرے کل گھنو چاہا اتخا جوانسو آگئے یا رسول اللہ اصلا غریب آئے اصلا دہاتی آئے سب کون گھنسی میرے مصطفیٰ نے فرما نا نا میرا غلام اجناک تُسا غریب ہے وے تُسا دہاتی ہے وے نہیں جہنے کور سارا عشق ہے جہنے کور ساری محبت ہے و غریب نہیں بلکہ کنات امیت ہوں شخصے سبحان اللہ جسے مل گیا کملی والے قدامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا باگ جنت کو ہو کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکا سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سونی ذاتنا محبت کروالو آقا کریم اپنے غلامانا المحبتہ فرمینے ہیں آسی گر لے میں درہا میں کوئی سکون آگئی ہے حضور کریم نے کیا غلامت اندھا ہی دہا تھی چھتے ہیں کہیں دکانہ لے کل سودہ چاہ کے کچھ ہے کھامر دی چاہ کے نہ سرکار دی بارگاہ دی اندر پیش کر دیں کہیں غلام دکانہ لے کل پشے چاہیے کھامر دا کوئی فروڈ کچھ رہے چاہیے آن کے تیوالا سونے مصطفیٰ دی بارگاہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہے میں توانے باستے توفہ کرنا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غلامہ میرا توفہ پیش کر کے میرے مصطفیٰ غلامہ کو آ دیا سارے اس غلامہ سے دعا کرو سارے اللہ اس کو برکتہ نے ہوئے اللہ اس کو یہ مسکراندہ رکھے جیدے دعا گھن گھن دائی وہ چلا گھن دائی کچھ جانا تو غادو دکانہ لگر پیسے منگیا ادھے آر تک پیسے گھن دیں وہاں والا اسے دکانہ دی باہر چھو نکھ کے سونے مصطفیٰ دی بارگاہ گھن دائی میرے مصطفیٰ پھوئی جان غلام کی میں آئے یا رسول اللہ علیہ وسلم توفہ نام گھن آیا تھا آنکہ ایک پیسے منگ دائی میرے مصطفیٰ مسکراندہ سرکار فرمائے میں ساکھ کوئی توفہ دیتا ابھی توفہ دیکھنے پیسے ہونے یا رسول اللہ غریبا میں ہوئی تناہ دے سکتا چلو تھا نو پہلے کھوینا چاہ دعایاں تھواریاں گھن گھننا پیسے دوسرا آپ ادا کر ہو جانا میرے مصطفیٰ پیسے بھی ادا کر چھوڑے رہے تھے مزید دعاوں ہی دیتی ہیں اللہ تعالیٰ حضور دے اسے سخاوات دریاں تو ساکو بھی قطرہ عطا فرماوے مالک کنات ساڑے بھائی آمیر عدیل عطیق کمران انہ دے والے صدی مغفرت فرمائے اللہ انہ دے درجات بلند فرمائے اللہ انہ بھائیوں کو اتفاق عطا فرمائے وہ مالیں